کہتے ہیں آپ وقت کے ساتھ سب کچھ سیکھتے جاتے ہیں ہلو ہائی میرا نام پنکہ جینا ہے اور آج ہیشٹیک قصہ میں جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا ہیشٹیک ہے بدلا ہوا میں مجھے یاد آ رہا ہے کچھ سمیں پہلے کم ہے آج جب لکھنا شروع کرنے کے لئے خالی نوٹ پیٹ دیکھا تو بینہ سوچے سمجھے ہی کچھ لائنیں اپنے آپ آنے لگی جیسے بس وہ انتظار میں تھی کہ بس انہیں لکھ دو پھر کرنا باقی کے کام مجھے لگتا ہے کہ کہانیاں کہیں سے آتی نہیں ہیں وہ تو ہر سمیں ہمارے آس پاس ہی گھٹتی ہیں میں کہتے کہتے چیزیں بٹک جاتا ہوں تو میں معافی چاہوں گا تو آج سے تقریباً کچھ وقت پہلے میں بنارس کی طرف بس اسی لئے آ گیا تھا کہ کچھ من بدل جائے جب لکھنا پہنچا تو ایک بار من ہوا کہ چلا یار وہ آپس لوٹ جاتے ہیں پہاڑوں پر تب بابو جی نے کال کر کے کہا ارے کچھ دن گھوم لے وہاں دو سال سے گھر میں بند ہے کچھ دنیا بھی تو دیکھ من نہیں لگے تو بستہ اٹھانا اور چل پڑنا واپس ان کی بات مجھے اپنے جیون میں نو سال پیچھی لے گئی جب میں اسی ادھر بن میں تھا کہ انجینئرنگ مجھ سے ہو پائے گی یا نہیں اور سنگیت کو لے کر تب کوئی اس پشٹ راہ نہیں تھی زندگی میں تب انہوں نے کہا تھا دیکھ تو بس ٹائی اور کوٹ پہن کے چلا جا دیکھ لے کہ ایسا ماحول ہوتا ہے تو کالیج کو تھوڑا جان جائے گا تو اچھا ہی ہوگا کالیج کا ماحول دیکھتے سمجھتے چار سال چھوٹے پڑ گئے جیون میں کئی گھٹنائیں صرف اسی کارن گھٹتی ہیں کہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو راستے خود اپنے آپ کھلنے لگتے ہیں بابو جی ہمیشہ سے میری الجنوں کا حل ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی الجنوں والا سوال پوچھو وہ سلستہ ہوا جواب دیتے ہیں میں پہاڑوں سے بنارس آیا تھا کچھ الگ کرنے کے لیے ایسا کچھ جو واپس مجھے ان پرتیسپڑتی ایکزیمز کی طرف نہ تھا کے لیے پہلے کچھ دن بنارس میں ایسے لگے جیسے کسی ایک جیل سے نکلے ہر دوسرے کے دروازے کے پاس فیک دیئے گئے نہ تو شہر اچھا لگا نہ یہاں کی ہوا ہر بار کوئی کارن ڈھونٹا تھا میں کہ یہ شہر کیوں نہیں اچھا ہے گرمی بہت ہے پانی صاف نہیں ہے پہاڑوں کی طرح ماحول نہیں ہے اور نہ جانے کیا کیا ہر بار لگتا تھا کہ اگلے مہینے گھر کو نکل جاؤں گا لیکن ایک سوال جو بار بار دماغ میں آتا تھا کہ کروں گا کیا جا کے واپس کچھ بچا ہے کیا آپ بھی اتنی ساری ناکامیوں کے بعد بھی ارے ترسر نہیں ہو پائے گی اس سے زیادہ پڑھائی کا چاہیے تھا نا میوزک کو اچھی طرح سے کرنے کا تو کرنا اگر نہیں بھی ہوگا تو ملال تو نہیں رہے گا کبھی تمیز سے کر لیا ہوتا ہے یہ سوچ کر بس اندر ہی اندر یہ سوچنا تھا اور سمیہ آگے بڑھتا رہا سمیہ نے دھیرے دھیرے ساری شنکائیں ختم کرنا شروع کر دیا اور اب بہتر انبھو ہو رہا تھا صحیح بات کہوں میں ہمیشہ سے ایسا کچھ کرنا چاہتا تھا جو مجھے خوشی دے سکیں میں کام کو بوجھ بنانے میں یقین نہیں رکھتا ہوں حالکہ عمر کے ہر پڑھاؤ پر میں نے الگ الگ وجہ سے زندگی کو باندھ رکھا تھا پر اب بہت ہو گیا اب ان سب مشکلوں کو ودا کہہ چکا ہوں میں پہلے صبح کی شروعات ہوتی تھی کامپٹیشن کے ایکزیم کی کتابوں کو پڑھنے سے اور رات الگ نیند اسی کے ساتھ آتی تھی بیچ بیچ میں میوزک کے ساتھ من بہلانے کا کام بھی کر لیا جاتا تھا لیکن اب سادنہ کے لئے وقت دے دیا ہے اب سب کچھ میوزک ہی میوزک ہے نہیں جانتے کہ زندگی کے کس موڑ پر اب پہنچنا ہوگا لیکن فیلال ابھی اچھا لگ رہا ہے سب کچھ اب کتابوں سے نکل کر سنگیت میں ڈوبو دیا ہے خود کو اب بنارس بھی راست آ رہا ہے اور یہاں کا ماحول بھی کچھ دن پہلے جب بابا سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ودیش جگہ ماحول یا پھر کوئی بھی چیز خوبصورت یا خراب نہیں ہوتی یہ بس اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ تمہارا من کیسا ہے تمہارا من اچھا نہیں ہوگا تو بنارس کیا تمہیں سرجلن چلے جانے پر بھی اچھا نہیں لگے گا تو وہاں کے ہوتیل کے پردوں کے برائیاں کرنے لگو گے بابو جی کی بات سمجھتے ہوئے دیر لگی پر دھیرے دھیرے سمجھ میں آ ہی گئی اب جب بھی پیچھے مڑ کر کچھ وقت پہلی کہ میں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس سے کہوں کہ یہ دور بھی گزر جائے گا وقت کے ساتھ بس دھیرج رکھو